اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے انجوائی کر رہے ہوں گے میں اے این جے سپائی سپورٹ پر آنے والے تمام ممبرز کو ویلکم کرتی ہوں جس سے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا آپ سب کے لئے مزیدار دلیشیس افتار ریسپی لے کر میں حاضر ہو گئی ہوں اب آپ بھی بنائیں گے بزار جیسے مزیدار دعی بڑے صرف صرف گھر میں وہ بھی بہت کم ٹائم کے اندر تو چلیے اپنے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن لیکن آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کے بھی دعی بڑے ویسے ہی مزیدار بنے جیسے میرے بنے گے یام پر میں نے آدھا کلو دعی کا لیا ہے فریش دعی ہم اس کے اندر استعمال کریں گے اور پکوڑیوں کو میں نے فور آرز کے لئے اس کو پانی کے اندر اچھے سے بھگو کے رکھ دیا تھا چار چھوٹے سائز کے آلووں کو میں نے اچھے سے بوائل کر کے ان کو سمال پیسز کے اندر کٹ کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ بند گوبی کے ایک بڑا پیس لیا اور اس کو میں نے اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور لمبائی میں ہم نے ان کو کٹنا ہے اور اس کے ساتھ ہی یام پر میں نے دو عدد پیاز لیا ہے اور ان کو بھی کٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ چٹنی کا اسمان بنانے کے لئے یام پر میں نے چار سے پانچ پتے پودینے کی لیا ہے اور تھوڑی سی دھنیا لیا ہے اور ایک عدد جو ہے وہ میں نے سبز مرچ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون یام پر میں زیرے کا ایڈ کروں گی اور اس کے اندر املی کا پانی بھی ہم ایڈ کریں گے تاکہ کھٹا میٹھا ہمارا دھائی بلوں کا ٹیسٹ آئے اس کے ساتھ یام پر ہم نمک لیں گے سالٹ لیں گے اور وہ ہمارا ون ٹیبل سپون ہوگا دین ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون یام پر ہم چار مسالے کا لیں گے سب سے پہلے ہم چٹنی کو پیپیر کریں گے اس کی لئے یام پر ہم سلبٹا کے اندر سارے چٹنی کے انگریڈینٹس کو ایڈ کریں گے پودینہ دھنیا اور سبز مرچ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم زیرے کو شامل کریں گے دین ہم اس کے اندر جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ سالٹ کا شامل کریں گے اچھے سے جان لگا کر اس کو اچھے سے پیس لینا ہے ہم نے تاکہ ایک سموتھ پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اس کو آپ جوسر کے اندر بھی چٹنی پیپیر کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں ہوتا جیسے اس میں ہوتا ہے تو الموسٹ ہماری چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر میں نے ایک بڑا ٹریل لیا ہے اس کے اندر میں نے جو بھگوئی ہوئی بوندیاں رکھی تھی وہ اس کے اندر پکوڑیاں اور بوندیاں جو مرضی چاہے آپ اسے بول سکتے ہیں وہ اس کے اندر شامل کروں گی دین اس کے اندر کٹی ہوئی بند گوبی کو ہم شامل کریں گے دین اس کے اندر کٹی ہوئی پیاس شامل کروں گی میں پیاس شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ابلے ہوئے آلووں کو جو میں نے سمیش کر کے رکھے تھے وہ اس کے اندر شامل کروں گے دین اس کے اندر ون ٹیبل سپون چارٹ مسالہ شامل کریں گے زیادہ مرچی نہیں کرتے ہیں کیونکہ چٹنی کے اندر بھی ہم نے سبز مرچ کو شامل کیا تھا دین اس کے اندر حسب زائقہ ہم نمک کا شامل کریں گے اس کے بعد جو چٹنی پیپئر کی تھی اس کو دائیں کے اندر ہم شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو اتنا مکس کرنا ہے تاکہ وہ ایک پروپر رائتے کی شیپ میں جو ہے وہ ہمارا دین کا مکسٹر جو ہے وہ آ جائے پھر اس رائتے کو اپنے سارے مٹیریل کے اندر ہم شامل کریں گے اور شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہلکی ہاتھ سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں اس کو پہلے ہم نے بہت زیادہ سمیش کر لیا تھا وہ گھل نہ جائیں تو اس لیے ہلکی ہاتھ سے ہم اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے اس کے بعد سمپل ہم اس کو ڈش آوٹ کر لیں گے اور گارنشنگ ہو جائے اگر آپ اس کے عملی کی چٹنی کو شامل کریں گے اگر آپ اس کو ویسے اس کے اندر مکس کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں میں نے گارنشنگ کے لئے اس کو انڈ پہ رکھا تھا اگر آپ چیزوں کو پہلے سے عبال کر رکھ دیں گے آلووں کو اور پکوڑیوں کو بھگو کر رکھ دیں گے تو ویدن فور ٹو فائف منٹس کے اندر ہم مزیدار ڈیلیشیس بزار جیسے دعی بڑے گھر میں بنا سکتے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے فیملی اور فرنڈ کے اندر اس کو ضرور شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور مزیدار افطار اور سہر کی ریسپیز کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی